اسلام علیکم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ پائیز ایرپان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہٹ بھائی روئیں پیٹیں یا چیخیں بجلی کے بل تو بھرنے پڑیں گے آئیم ایف نے پاکستانی عوام کا اتجاج مسترد کر دیا چار سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے سے صاف انکار دو سو یونٹ والوں کے بل قسطوں میں وصول کرنے کی اجازت بجلی اور گیس چوروں کے اخلاف کریک ڈاؤن اور ریکاوری بہتر بنانے پر زور گیس ٹیریف میں پیتالی سے پچاس فیصد اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ نگرا حکومت ریلیف نہیں دلا سکتی تو وعدے کیوں کیے عوام پھٹ پڑے ملک میں بجلی چوری اور کنڈا کلچر پروان چڑھنے لگا روزانہ ایک ارب 61 کروڑ روپے کی بجلی کنڈے کی نظر بنو ڈیا اکھان ٹانگ اور شانگلہ میں 100 فیصد چوری لڑکانہ میں 60 فیصد سکھر میں 40 فیصد سارفین کنڈے ڈالتے ہیں تھٹھا بدین سانگھر اور مٹیاری میں بھی بجلی چوری میں اضافہ پشین سی بی مکران خوزدار اور لورالہی میں 90 فیصد مفت بجلی استعمال ہوتی ہے دستاویزات پرینکشام ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کنڈے اتارنے کے ساتھ ساتھ بجلی چوروں پر بھاری جرمانے آئے پشاور الیکٹرک سپلائی کامپنی نے خصوصی ٹاس فورس تشکیل دے دی لاہور میں بھی بجلی چوروں کے خلاف گرانڈ کریک ڈاؤن کا فیصلہ ضلعی سطح پر انفورسمنٹ کمیٹیاں بنا دی گئی یہ نیشنل ایمرجنسی ہے جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا لائن مین، میٹر ریڈر، یونین زوار ان کے سہولتکار سیاستدانوں پر فیصلہ کنہارڈ ڈالنا ہوگا سابق چیرمن نیپرا فضلالہ قریشی نے بجلی چوری روکنے کا حل بتا دیا بجلی چوروں کے خلاف سپیشل ٹاسک فورس بنانے آزاد کشمیر کی سبسیڈی ختم کرنے کا مشورہ دے دیا پیکہ ڈالر پر پلٹ کروار اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قدر میں چار روپے کمی تین سو آٹھ روپے پر ٹریڈ انٹر بینک میں ایک روپے تہتر پیسے گر کر تین سو پانچ روپے پچیس پیسے پر آ گیا تیل کے بعد روز کے ساتھ گندم کی خریداری کا موہدہ بھی تیب آ گیا کراچی اور لاہور کے تاجروں نے جہاز کا سعودہ کر لیا ساٹھ ہزار میٹرکٹن گندم بیس ستمبر تک کراچی پہنچے گی آٹے کی قیمتوں میں کمی آئے گی امپورٹرز کو یقین مہنگائی کے ستائے عوام اخراجات گھٹانے پر مجبور کراچی میں دودھ کی فروخت میں نمائی کمی دو لیٹر خریدنے والے ایک لیٹر پر گزارہ کرنے لگے عدالتی حکم کے باوجود شہریار آفریڈی اور شاندانہ بلزار کی گریفتاری انتظامیہ اور پولیس افسران کو مہنگی پڑی ڈیپیڈی کمیشنر اسلام آباد ارفان میمن ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر ایس پی فاروق انجد اور ایس ایچ او ناصر منظور پر فرد جرمائید کیس میں چھے ماہ کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں آپ کو بھی پتا چلے گا کہ لوگ کیسے جیل میں رہتے ہیں جسٹس بابر ستار کے ریمارکس چاروں افسران کا صحت جرم سے انکار پرویز اللہی کی رہائی کے بعد گریفتاری پر دائر توہین عدالت کی درخواست خارج ثابت وزرالہ پنجاب کو رہا نہیں کیا گیا رہا نہ کرنے اور دوبارہ کسی اور کیس میں گریفتار کرنے میں فرق ہے جسٹس تاریک جہانگیری گریمارکس کہا اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کہ انہیں کسی اور کیس میں گریفتار نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائیکور کا حکم ہے تو توہین عدالت کی درخواست بھی وہیں دائر کریں فوشہ خانہ کیس کی تحقیقات مشرہ بی بی کی نیبر آلپنڈی میں پیشی سابق خاتون اول پر سونے اور ہیرے کا نیکلس بریسلٹ اور ہیرے کی انگوٹھی کے علاوہ بریسلٹ ووچ اور گندے لینے کا الزام ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس میں سانیا نشتر اور امین اسلم کی پیشی اندرونی کہانی سامنے آگئی شہزاد اکبر نے کابینہ سے بند لفافے میں ڈیل منظور کرائی دونوں نے تذیخ کر دی افغانستان سے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ چترال کے علاقے کلاش میں دو فوجی چوفیوں کو نشانہ بنایا گیا ملک کے محافظوں نے جوابی کا روائی میں بارہ دہشت گرد جہانیوں باصل کیے گئے مطادر زخمی باقی بھاگ نکلے آئی ایس پیار کے مطابق چار جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے پاکستانی عوام طبیل عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں پاک افغان سرس سب سے بڑی وجہ ہے صدر جو بائیڈن کو پاکستان کو لا خطرات کا ادراک ہے سیکیورٹی معاملات پر مل کر کام جاری رکھیں گے ترجمان وائٹ ہاؤس برائے سلامتی جان کربی کی پریس بریفنگ کہا امریکہ نے افغانستان میں ملٹری سازو سامان نہیں چھوڑا افغان سیکیورٹی فورس اس کے حوالے کیا تھا ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین ابرے مزید ابرے جانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی لیے گا دیکھتے رہے پاک نیوز پاکستان کی آواز